اب گرم رمضان دوہزار چالیس میں آئے گا دوہزار تیس میں دو رمضان ہوں گے اور تین عیدے ہوں گی ناظرین یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری کلنڈر کے مطابق ہر سال رمضان دس دن پیچھے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اب آنے والے تقریباً پندرہ بیس سال تک آپ لوگوں کو رمضان گرمیوں میں نصیب نہیں ہوگا ہماری اطلاعات کے مطابق دوہزار چالیس تک آپ لوگوں کو رمضان تھنڈا ملے گا رمضان گرم نہیں ہوگا اور ناظرین دوہزار تیس میں دو رمضان ہوں گے دوہزار تیس کے سال میں اب دو رمضان سیلیبریٹ کریں گے اور دو رمضانوں کے ساتھ ساتھ آپ کو دوہزار تیس میں تین عیدے ملیں گی ایک رمضان کی ایک عید دوسرے رمضان کی ایک عید اور ایک بڑی عید دو چھوٹی عیدے اور ایک بڑی عید آپ کو ملے گی دوہزار تیس میں دوہزار تیس کا پیکج بڑا اچھا ہوگا خیر ناظرین کیا آپ خربوزے کو مس کریں گے کیا آپ عام کو مس کریں گے کیونکہ آنے والے تقریباً پندرہ بیس سال روزے سردیوں میں ہی ہوں گے خیر اچھا ہے روزے لگیں گے نہیں آپ کو سردیوں والے روزے پسند ہے یا گرمیوں والے روزے پسند ہے مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سردیوں والے روزے دیکھے ہی نہیں ہوں گے کیونکہ آخری دفعہ جب سردیوں میں روزے آئے تھے تو وہ وقت تھا دوہزار سات کا دوہزار سات سے جا کے اب بھی وہ وقت آیا ہے کہ روزے دوبارہ سردیوں میں آئے ہیں خیر ناظرین آپ لوگ اس کے پر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے گا اظہار کیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ